جی تو ہم نے آج اس طرح کا شربت بنانا ہے بالکل آڈو کا شربت تو ماشاءاللہ اس گرمی میں جو آڈو کا شربت ہوتا ہے یہ تو بالکل بھی مفید حصیت کے لئے تو سب کو پینا چاہیے تو آج ہم نے یہ شربت بنانے والے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیسے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آڈو کا شربت بنا رہے ہیں تو جتا کچھ چیزیں دکھا دیتے ہیں ہم نے سات آڈو لی ہیں تین عدد چھوٹے ہیں چار عدد بڑے آڈو ہیں تو ہلکا سا ہم لیں گے اس میں سے کالا نمک اور چھے چمچ ہم نے چینی لی ہے تو سب سے پہلے ہم آڈو کو کٹیں گے آڈو کو کٹ کے اسے کیٹا کا لیدہ کریں گے اور آڈو کو کٹ کے پھر سٹارٹ کرتے ہیں کٹنا تو ایک آڈو ہم آپ کو کٹ کے دکھاتے ہیں بلکہ اس طرح کٹ لیں گے تو اس طرح سے بلکہ کٹ لیں گے جی تو ہم نے کٹ لیا ہے بلکہ آڈو اس کے بیج علیدہ کر دی ہیں اور آڈو بلکہ کٹ کے چھوٹ چھوٹ بری کر لیا ہے ہم نے تو جی تو ہم نے ساس پان اوپر رکھ لیا ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں جکاٹے و آڈو اور اس میں دو کپ پانی ڈال دیتے ہیں جی تو ہم نے دو کپ پانی ڈالا ہے اور تقریباً آدھا کلو ہی تھے اس میں آڈو تو اس میں چھوٹ چمچ جائیں گے چینی کے چھوٹ بچڑہ لیا ہے چھوٹ بچڑہ آگے اس کو چینی ایڈ کر دیں نہیں تا کہ اس میں ہل ہو جائے چھوٹ چمچ ہم نے چینی ایڈ کر دی ہے اب اس کو پانچ منٹ تک پکائیں گے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے پانچ منٹ تک اس کو پکائیں گے پانچ منٹ پکا کے پھر آپ سے ملتے ہیں اس کو پورا گلانا ہے جب یہ گل جائیں گے بلکل تو پھر اس کو تار لیں گے دو منٹ ہو گئے ہیں اس کو مزید اس کو تین منٹ ہو دینے ہم نے تین منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں جی تو پانچ سے تقریباً چھ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو اتارنے لگیں اتار کے اس کو پانچ سات منٹ کے لیے تھنڈا کریں گے تھنڈا کر کے پھر اس کو بلینڈ جاگ میں ڈالیں گے اور پھر اس کو بلینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ سے ملتے ہیں آڈو بلکل تھنڈے ہو چکے ہیں ایک میں ہم نے پانچ منٹ کے لیے تھنڈے ہونے کے لیے رکھا ہے آبے اس کو مشین میں ڈال دیا ہے جوسر مشین میں تو آبے اس کو ایک چتھائی چمچ کالے نمک کر جائے گا اور پھر اس کو چلا لیں گے جی تو آڈو کو جوس بلکل بلینڈ ہو چکے ہیں اس کو ہم نے گرینڈ کر لیا ہے تو اب تھنڈا اس میں برف ڈالتے ہیں گلاس میں گلاسوں میں برف ڈال کے پھر جوس ڈالتے ہیں دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنا پیارا تیار ہوا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اچھی ویڈیو بنائی ہے اور آپ کو سکھنا کو ملا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں جیدیجی اجازت اللہ حافظ